بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی اوزاری کر رہے ہو کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذنوں میں تازہ رہے گی لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ وار فریفتہ ہیں تو پھر ان سے کہا کہ آ میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ لگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے انہوں نے کہا ہاں اب شیطان ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک ود مورتی بنا دی اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولادیں دیکھتی رہیں اس طرح نسل در نسل یہی سلسلہ چلتا رہا آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد کی اولاد نے ود کے بھت کی پرستش شروع کر دی تو سب سے پہلے اللہ کے صفحہ ود بھت کی پرستش کی گئی تو اس رواد کے مضمون سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تمام بھتوں کی کسی نے کسی نے عبادت کی ہے حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا اس گرجے کا نام ماریا تھا اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت ساری تصویریں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں